یہ بابا جی یہ کھڑے ہیں کوئیت انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ نا ان کے نواز میں کوئی چلا گیا نکل میں جا گیا باسکار ہے باسکار بابا جی سکسٹی نائن ایر اولڈ کے ہیں تک ماشااللہ ان کی مطلب سے بھی ہے ماشااللہ مام ایر احمد آپ ایر احمد اسلام علیکم بلکم بیکٹو ان ایر 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 ویلوگ کیا چاہلہ جی سب ٹھیک ٹھیک ہے اچھا تو آج کا سفر ہے وہ ہمارا ہے لاہور ٹو اجیپٹ مصر جا رہا ہوں آج تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ سفر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا تین بجے کی فلائٹ ہے اور ٹائم سے قریب بن ہو گیا ہو ہے پارہ بج کے پانچ منٹ تو ٹائم پہ پہ پہنچ جا رہا ہوں انشاءاللہ رنگ روڈ پہ ہوں بھی جا رہا ہوں دس منٹ کا سفر رہ گیا ہے لہے جی تو مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں نے ٹکٹ کروائی ہے صرف اجپٹ کی لیکن میں نے اجپٹ سے جورڈن جورڈن سے دبائی جانا ہے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ تینوں ٹکٹ سمیں چیک کروائے پھر جانے دیں گے تو ابھی میں نے ٹریول ایجنسی والی کو فون کیا ہے دوستی ہے میرا تو وہ کہہ رہا ہے کہ چلو میں بھی آپ کو نہ وہ دونوں باقی ٹکٹ بھی بائے کروا کے دے ہیتا ہوں تو انشاءاللہ دو گھنٹ رہ گئے ہیں تین بجے فلائٹ آیا ایک باج گیا ہوا ہے تو کہیں فلائٹ مسنا ہو جائے پریشانی بھی لگی ہوئی ہے تو میں تو ہے انشاءاللہ بھی بیجے گا ٹکٹ سمیں فرم کروا کے تو پھر بولنگ کروا کے تو میں پھر انشاءاللہ مکر جاؤں گا الحمدللہ خیرت ہوئے سے میں کوئیت انٹرنیشنل ایرپورٹ سے اتر گیا ہوں تو ابھی در سٹے یا دو تین گھنٹ ہے گا تو اس کے بعد پھر ایجبٹ چلیں گے یہ بابا جی یہ کھڑے ہیں کوئیت انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ نا ان کے نواز میں کوئیت چلا گیا نکلنے رات باس کر رہے باس کر رہے کیوں کر نہیں ہونے تیرا پہ رہا جائے آج 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 میں جا میں جا الحمدللہ صرف شروع ہونے لگا ہے کوئیت انٹرنیشنل ایرپورٹ سے کائرو سٹی ایجبٹ جہاز کے اڑان برتے ہی میں سو گیا ایسے ہی جیسے گھر کی چار پائی پہ سو رہا ہوں کچھ دیر کے بعد اچانک سے میری آنکھ کھلتی ہے اور کھڑکی کے باہر سے منظر دیکھتے ہی ایسے فیل ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اتنا خوبصورت منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا ہر طرف بادل ہی بادل تھے یوں جیسے کوئی روئی کے گولے ہوں اور ان پر میں رولر کوسٹر کی طرح فسلتا جا رہا ہوں کچھ لمحوں کے لیے تو میں اپنی ہی بنائی ہوئی کھیالی دنیا میں پہنچ چکا تھا جب مجھے پتا چلا کہ یہ حقیقت ہے کوئی خواب نہیں تو ساتھ ہی جو انہی لیے کشیر یاد آ گیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا الحمدللہ میں خیر خرید سے جو ہے وہ ادھر کائرو عجیب پہنچ گیا ہوں تو ابھی ادھر سے ٹیکسی کروائی ہے ہوتل جانے کے لیے ڈان ٹون میں بوکنگ کروائی سے ہوتل کی اتھیک ہے تو یہ بابا جی ہی ہے ان سے ان کی ٹیکسی ہے ان کا نام بھی احمد ہی ہے آدھا کے انٹر میں نے بابا جی سے بیعت کی ہے کہ تھوڑے پیسے نہ کم کر لیں لیکن بابا جی نے کہا نہ کم نہیں کرنے جو مرضی ہو جائے تو میں آنا بھی ان کے ساتھ ہی چاہ رہا تھا کیونکہ اور بھی لوگ تھے ادھر ینگ ینگ جو ٹیکسی کے لیے گہ رہے تھے مجھے ایون کے ایک بندے نے مجھے 300 اجپشن پونٹ کا تھا بابا جی نے مجھ سے لیے 350 اجپشن پونٹ تو ایک بندہ تھا ادھر وہ تھوڑا ٹیک تھا ینگ ہی تھا ابھی وہ مجھے 300 اجپشن پونٹ کیا رہا تھا لیکن میں بابا جی کو کہہ رہا تھا کہ بابا جی وہ مجھے 300 اجپشن پونٹ کہہ رہا ہے تو آپ بھی 300 اجپشن پونٹ لے لو اور مجھے چھوڑا بابا جی کہتے ہیں نہیں میں نے 350 اجپشن پونٹ ہی لینے اور میں آنا بھی ان کے ساتھ ہی چاہ رہا تھا کیونکہ ان کی عمر دیکھ کے احترام کرتے ہوئے کہ اس عمر میں محنت کر رہے ہیں میں ان چیزوں کا نہ توچنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جب بھی کسی سے کوئی چیز لیں خرید دیں یا کسی کے ساتھ اس طرح ٹرائول کریں ٹیکسی والے تو ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون بند ہے جو جس کے پاس ہمیں مطلب کہ جس سے ہمیں جس کو فائدہ ہو ٹھیک ہے جو محنت ابھی دیکھیں بابا جی کی عمر کافی زیادہ ہے میں پھوچ بھی لیتا ہوں بابا جی 50 year old yeah میں ہم old man 6 6 6 9 69 year old 1 year 70 70 بابا جی 69 year old بابا جی اللہ ان کی مطل سے ہے سوت بالکل فیک ہے تو لیکن مشاہ اللہ ما شاہ اللہ what's your name Ahmed you yes yes your name Ahmed yes welcome welcome thank you welcome to my brother yes to بابا جی سے میں نے ٹیکسی کر رہی ہے تو بھی ہم ہوتر جاہ رہے ہیں تو بس پاکستان بس آپ لوگوں کے لئے بھی یہی میرا پیغام ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی چیز لیں خریدیں یا کسی کے ساتھ سفر کریں تو ہمیشہ دیکھیں کہ یار کون بندہ ہوتا نہیں ہے فرس ٹائم آراب کانٹری نہیں سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم آراب کانٹری بچ فرس ٹائم رئی آپ اچ Mario ط flattering چینڈ ٹائم دوائی 2 مر واپس فرس ٹائم ٹائم خдеț نیا جب اس طرح ٹائم من کا گنات زیادہ استنوام فرäter یا , بنا اینجل میں اپنسان�zent کرتیں هم و تسطح رہوارد تو مطلب کہ پیغام میرا آپ لوگوں کو یہی ہے کہ جب بھی ہمیشہ دیکھیں پانچو روپیز سے مجھے کوئی فرق نہیں تھا پڑھنا تو جو میری پیچھے اس کے پیچھے جو میرا مائنڈ سیٹ ہے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ چلو یار ان کا حق زیادہ بنتا ہے بنیسبت کے جو دوسرے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے تو اپنا سب لوگ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بھی گھومیں گے جب اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ وزٹ کرواؤں گا تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور یار لائک سبسکرائب جو ہے نا وہ ضرور کیا کرو آپ لوگ کے سپورٹ سے جو ہے وہ بندے کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ یار میں میند کر رہا ہوں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو میر بانی کیا کرو لائک کیا کرو شیئر بھی کر دیا کرو اور سبسکرائب بھی کر دیا کرو تو ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ سب لوگ اپنا کیا رکھے گا بائی بائی ببا جی بائی بائی سلام بائی بائی جی